اس مووی میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہیل کے دو پارٹس ہیں جس میں سے ایک کا نام پرگوٹری ہے یہ ہیل کا وہ حصہ تھا جہاں پر لوگوں کو سزا بھی جاتی تھی اپنے برے کاموں کی اور جیسے ہی انہیں اپنے کیے پر رگرٹ یعنی افسوس ہونا شروع ہو جاتا تھا تو وہ لوگ ہیل سے ہیبن میں شفٹ کر دیے جاتے تھے جبکہ ہیل کے دوسرے پارٹ میں ساری عمر لوگوں کو ان کے برے کاموں کی سزا کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا اصل میں ایک مووی میں دکھائی جانے والی یہ ہیل سٹوری پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مووی آسانی سے سمجھا سکیں کیونکہ اس مووی میں ایک نہیں بلکہ پانچ سٹوریز کو ڈسکس کیا گیا ہے اور فرسٹ سٹوری جو ایکسپین کر رہی ہوں اس کا نام ہے دروی اپ جس میں ہم دو آدمیوں کو گھاڑی میں سفر کرتا ہوا دیکھتے ہیں آدمی اپنی بیٹی کی فوٹو دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کے بیٹی مر چکی تھی اور وہ اس طرح اپنی بیٹی کو یاد کر رہا تھا اور یہی چلتے چلتے راستے میں اسے آسمان میں ایک کریچر نظر آتی ہے جو کی کافی عجیب اور سکیلٹن کی طرح لگ رہی تھی یہاں جس آدمی کو کریچر نظر آئی تھی اس کا نام مچ تھا جبکہ اس کے ساتھ بیٹے ہوئے اس کے فرنڈ کا نام جیک تھا جیک مچ سے پوچھتا ہے کہ تم باہر کیا دیکھ رہے ہو لیکن مچ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ اس کا وہم ہے اور یہی سے اب وہ لوگ ڈرائیو کرتے کرتے ایک ریسٹرانٹ تک موجھتے ہیں اور اس ہوتل کے اندر چیک واش رو میں چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی باڈی پر بہت سا بلرڈ لگا ہوا تھا اور وہ بلرڈ کیوں لگا ہوا تھا اور اس نے ایسا کیا کیا تھا یہ مووی میں ہمیں آگے پتا چلے گا اور دوسری طرف ہم مچ کو ریسٹرانٹ میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں اچانک سے ارتھوک کھا گیا تھا اور ہر چیز ہلنے لگی تھی مچ ایک دم سے ارتھوک کھانے پر بہت زیادہ ڈر گیا تھا لیکن جیسے ہی وہ ارتھوک دیکھتا ہے تو ہر چیز وہاں پر نارمل ہوتی ہے اور اسے فیل ہوتا ہے کہ ارتھوک صرف اس کے ٹیبل تک ہی آیا تھا جبکہ دوسری طرف ہم جیک کو واش رو میں دیکھتے ہیں جو اپنی بوڈی پر لگا بلڈ اتھارنے کے لیے جیسے ہی اپنی شرٹ اتھارتا ہے تو شرٹ کے فیس پر آتے ہی کوئی امام کریچر اس کا فیس پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف تک ہلتی ہے لیکن مووی میں وہ کریچر نظر نہیں آ رہی تھی جو جیک کو مان رہی تھی اور جیک اس سب سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا اسی لیے وہ اپنے فرنڈ مچ کو لے کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور اب باہر آنے پر مچ کو بلکل ویسے ہی کریچر نظر آئی تھی جیسی ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھی تھی اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بھاگ پہ بھاگ پہ وہ ہر بار ایک گیس ٹیشن پر آ کر رکھ رہے تھے وہ جتنا بھی آ کے جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ سفر تیہ ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہر بار ان کے سامنے وہی گیس ٹیشن آ جاتا تھا اور ہر مرتبہ ہم اس گیس ٹیشن پر ایک سگرٹ بھی تھی ہوئی لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں اور اس وقت مچ ہر چیز سے دھک جاتا ہے کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ لوگ ایک ٹرائپ میں بھس گئے ہیں وہ جیک سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنی قسمت کو مان لینا چاہیے یہی ہماری قسمت ہے کیونکہ ہم جہاں بھی جا رہی ہیں ہم یہی پر آ کر رکھ رہے ہیں پر جیک اس کی بات نہیں مانتا اور وہ آگے جانے کے لیے مزید ہوتا ہے جس بات پر مچ وہیں ہو جاتا ہے اور جیک اپنی گھر لے کر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو اس کے سامنے مووی میں دکھائی جانے والی وہ کیریچر آ جاتی ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بالکل سکیلیڈن جیسی لگ رہی تھی اور وہ جیک کی گھر پر اٹیک کر کر جیسے گھر سے باہر نکالے دی ہے اور وہ بہت ہی بورے طریقے سے اس کی بارڈی کے اندر اپنی گھر کر اسے وہیں پر مار دیتی ہے اور یہاں یہ سب کچھ اپنے فرنڈ کے ساتھ ہوتے ہوئے مچ دیکھ رہا تھا اور اسے ڈر لگ رہا تھا کہ شاید اب وہ کیریچر اس پر اٹیک کریں گی لیکن اجیبات یہ تھی کہ وہ کیریچر وہاں سے غائب ہو گئی تھی اور مچ بھی جلدی سے وہاں سے بھاگنے لگا تھا جہاں آگے جانے پر اس کا سامنا کچھ اور کیریچر سے ہوتا ہے جن سے بچنے کے لیے وہ ایک ہوتل میں چلا جاتا ہے جس کے اندر بہت سارے رومز تھے اور ہوتل کے اندر اسے اس کی بیٹی دکھائی دیتی ہے جسے ہم نے پہلے فوٹو میں دیکھا تھا اور وہ مر چکی تھی مچ کی بیٹی کانٹی نیوز نے اسے ہیلپ مانگ رہی تھی اور مچ بھی اس کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا اور وہ جیسے ہی جلدی سے آگے پڑتا ہے تو اس کی بیٹی آگے کی طرف بھاگ جاتی ہے اور وہ بھی اپنی بیٹی کی پیچھے پیچھے بھاگ بھی لگتا ہے لیکن یہاں پر اس کے ساتھ دوبارہ وہی گیس ٹیشن والا سین ہو رہا تھا یعنی وہ جتنا بھی آگے بھاگ رہا تھا وہ آخر وہی پر پہنچ رہا تھا جہاں سے وہ چلتا تھا یعنی وہ کسی بھی طرح اپنی بیٹی تک نہیں پہنچ پا رہا تھا اور اس سے مچ بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا اور وہ بہت زور زور سے شاوٹ کر کر رو رہا تھا اور اس کو روتا دکھاتے دکھاتے مووی میں یہ پہلے سٹوری اینڈ ہو گئی تھی اور اس کے اینڈ پر ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ اصل میں یہ ہلکی اس حصے میں آ گئے تھے جس سے پرکوٹری کا نام دیا گیا تھا اور اب جس روم میں ہمیں مچ کو دکھایا جا رہا تھا اسی روم میں ہم تین لڑکیوں کو دکھتے ہیں یہ اس مووی کی سیکنڈ سٹوری کا سٹارٹ ہے جس کا نام ہے سائرن اور یہاں یہ تینوں لڑکیاں مچ اور جیک کی طرح پرکوٹری میں نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ ارث پر ہیں اور اسی وجہ سے ہم مچ اور ان تینوں لڑکیوں کو ایک ہی ٹائم پر سیم جگہ پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ جگہ تو سیم ہے لیکن ایک ہل ہے اور ایک ارث وہ لوگ اپنی گاری میں اپوٹل سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں جہاں میں پتہ چل رہا تھا کہ وہ تینوں سنگرز ہیں اور تھوڑی آگے جانے پر ان کے گاری کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ لوگ ایک کھلے سہرہ میں تھے جہاں آس پاس انہیں کچھ بھی مدد کے لئے نظر نہیں آ رہا تھا اسی لئے وہ تینوں اپنے اپنے فون سے ہلپ لینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس سہرہ میں سگنل ہی نہیں تھے جس کے وجہ سے انہیں کافی پریشانی ہو رہی تھی پر لگی نہیں یہاں سے ایک کار گزرتی ہے جس کو جیسے ہی وہ لڑکیاں روکتی ہیں تو اس میں ان کو ایک کپل دکھائی دیتا ہے وہ تینوں ان سے ہلپ مانتی ہیں جبکہ وہ کپل ان کو کہتا ہے کہ تمہاری کار ہمارے نیمبرز ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کار میکنک ہیں اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہی تھی یہاں تمہیں دور دور تک کوئی بھی ہلپ کی نظر نہیں آئے گا اور ساتھ ہی وہ کپل میں بھی کہتا ہے کہ اگر آپ رکھ جائیں تو ساتھ ہماری کار چل سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر دور دور کوئی آپ کی ہلپ کو نہیں آنے والا وہاں جا پھر آپ تک تک سٹے کر سکتی ہیں جب تک آپ یہ کار ٹھیک نہ ہو جائے اور ان کی پاس مانتے ہوئے وہ تینوں ان کی کار کے اندر پیٹھ جاتی ہیں اور ان کے کار میں پہٹھ کر ان تینوں رڑکیوں میں سے ایک لڑکی جس کا نام سیڈی ہے اس کو ان کی کار کے اندر ایک عجیب سا لوہی کا کیچار نظر آتا ہے جس کے بارے میں وہ جیسے ہی اس کپل سے پوچھتی ہے تو وہ اسے ہی کہہ کر ابنور کر دیتے ہیں کہ وہ تو ٹوٹا ہوا ہے کر آنے پر وہ کپل انکون کا روم دکھاتا ہے جس کے بعد انکون دینر کے لیے بلا جاتا ہے جہاں پر انہیں کار میکینک سے بھی ملویا گیا تھا اور ساتھ ہی ان کو کھانے میں میٹ آفر کیا گیا تھا اور وہ میر دکھنی میں کافی عجیب تھا اسی لئے سیڈی اسے کھانے سے منع کر دیتی ہے اور روم میں آ کر وہ اپنی باقی ساتھیوں سے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے کیونکہ اسے وہ لوگ کافی عجیب لگ رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی بات نہیں مانتی بلکہ وہ سیڈی سے عجیب ہو قریب سوال کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے ان کی ایک اور ٹیم میمبر کی بارے میں جس کی کچھ عرصہ پہلے دیتھ ہو گئی تھی اور مووی میں بتایا جا رہا تھا کہ شاید اس کی دیتھ سیڈی کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن سیڈی اس بات کو ماننے کی بلکل بھی تیار نہیں تھی اور ان کی اسی باتوں کے دوران سیڈی دیکھتی ہے کہ اس کی دونوں پارٹنرز کو مومٹ شروع ہو جاتی ہے جو کہ بلیک کلر کی تھی جس کو دیکھ کر وہ بہت سا تک حبر آ گئی تھی اس لیے وہ فوراں باہر جا کر ان لوگوں کو انفارم کر دی ہے جن کی گھر انہوں نے سٹیک کیا تھا اور وہ لوگ اب ان دونوں لڑنیوں کو ایک وائٹ کلر کا لیکوٹ پینے کے لیے دیتے ہیں جس کو پی کر وہ حیران کندور پر فوراں ٹھیک ہو گئی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ابھی بھی عجیب و غریب بیہیو کر رہی ہیں جیسے کسی نے انہیں پوزیسٹ کر لیا ہو اور اسی ایکشن میں وہ دونوں لڑکیاں ایک ہی بیٹ پر لیٹ جاتی ہیں جبکہ سیڈی ان سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے جلد سے جلد نکلا جائیے اور انہیں کی فکر میں سیڈی بھی وہی پر بیٹے بیٹے سو جاتی ہے اور سوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ سیڈی کو اپنے خواب میں وہی لڑکی نظر آ رہی تھی جس کے بارے میں سننے میں آ رہا تھا کہ وہ سیڈی کی وجہ سے مری تھی اور خواب میں وہ لڑکی سیڈی کو ہی اپنی موت کا ذمہ دا ٹھہر آ رہی تھی اور اس خوفناک ٹریم سے سیڈی جیسے ہی اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی دونوں فرنڈز بیٹ پر نہیں ہیں وہ جلدی سے ونڈوز کے پاس آتی ہے جہاں پر اسے نظر آتا ہے کہ سیڈی جیسے ہی اپنے فرنڈز کو ان لوگوں نے پوزیسٹ کر دیا تھا اور وہ لوگ وہاں پر کچھ لیچور پرفارم کر رہی تھے کسی ڈارپ لارڈ نام کے ٹیمن کو خوش کرنے کے لیے سیڈی جیسے ہی اپنے فرنڈز کو بچانے کے لیے آگے پڑتی ہے تو اس کے پاؤں پر بہت زور سے ایک بہت بڑا کیچر آ کر لگتا ہے یہ وہی کیچر تھا جو سیڈی نے کار کے اندر دیکھا تھا سیڈی جیسے ہی درد سے چلاتی ہے تو ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سیڈی باہر آئی ہے اور یہ دیکھ کر اس کے فرنڈز بہت ہی عجیب طریقے سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر رہی تھی سیڈی بہت مشکل سے اس کیچر سے اپنی جان چروع کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اب ایک جگہ پہنچتے پر جیسے ہی وہ سانس دیتی ہے تو اسے اب بولر کے دکھائی دیتی ہے جو کہ اس کے ڈریمز میں آ رہی تھی یعنی جس لڑکی کو اس نے مارا تھا جس کو دیکھتے ہی وہ ڈر کر روڈ پر آ گئی تھی اور روڈ پر چھلتے ہوئے اسے اب ایک کار دکھائی جاتی ہے جسے وہ رکنے کی کوشش کر رہی تھی اور اتنے میں ہی وہ بار بار مووی میں دکھائی جانے والی کیریچر اس پر اٹیک کر کر اسے مار دیتی ہے جس کے ساتھ کل میں اس دوسری سٹوری کا بھی اینڈ ہو گیا تھا اور اب تیسری سٹوری جس کا نام دی ایکسیڈنٹ ہے اس کے سٹارٹ میں ہم وہی سین دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے دوسری سٹوری کے اینڈ پر دیکھا تھا جس میں ایک آدمی ایک اپینڈنٹ روڈ پر کار چھلا رہا ہے اور سیڈی اس کار کو رکنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہاں مووی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں اس وقت پرگوٹری میں آ چکے تھے اور اب اس سٹوری میں کیونکہ وہ آدمی اپنے سیل فون میں لگا ہوا تھا اسی لئے اس کی بددہانی کی وجہ سے سیڈی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ آدمی اپنی کار سے پہر نکل کر سیڈی کو دیکھتا ہے تو اس کے ہوش ہو جاتے ہیں کیونکہ سیڈی بہت برے حالت میں تھی یہاں اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے کیونکہ سیچویشن کافی کریٹیکل تھی لیکن پھر بھی وہ یہاں سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ ایک ایمرجنسی کال کرتا ہے اور اب فون کے دوسرے طرف اس سے ایک لیڈی بات کر رہی تھی جسے وہ آدمی جس کا نام لوکس ہے وہ سب کچھ بتا رہا تھا وہ لڑکی اس سے اس کے لوکیشن پوچھتی ہے لیکن وہ اپنی لوکیشن بتا ہی نہیں پاتا کیونکہ برگوٹری یعنی ہیلک کے اس حصے میں جی پی ایس تو ورک نہیں کر رہا تھا اور اب وہ لیڈی اسے سجیشن دیتی ہے کہ آپ اس لڑکے کو لے کر ایک پاس کے ٹاؤن میں آ جائیں اور لوکس بھی ایسا ہی کرتا ہے وہ سیڈی کو اپنی کار میں بٹھا کر آگے بڑھ جاتا ہے اور اب لوکس آخر کو ایک ٹاؤن میں پہنچ گیا تھا لیکن اجیب بات ہی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور یہ بات صرف لوکس کو عجب لگ رہی تھی وہاں پورے ٹاؤن کے اندر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اصل میں وہ کسی ٹاؤن میں نہیں بلکہ پرگوٹری میں تھے اور لگلی اب یہاں پر اسے ایک ہسپٹل نظر آتا ہے اور وہ جلدی سے اس لڑکی کو یعنی سیڈی کو گاڑی سے نکال کر ہسپٹل کے اندر لے جاتا ہے جہاں اسے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور تب ہی لوکس کو وہاں پر اپریشن ٹھیکٹرڈ ملا تھا وہ جلدی سے سیڈی کو وہاں لٹانا جاتا تھا لیکن یہاں حیران کن دور پر سیڈی کے باؤں بہت ہی ویرڈ انداز میں ٹوٹ کر گھون گئے تھے جسے دیکھ کر لوکس بھی ایک دب سے خبر آ گیا تھا لیکن وہ بہت مشکل سے اسے پکڑ کر سٹریچر پر لٹ آتا ہے اور اب سیڈی دوبارہ ہیلپ لائن کو کال کرتا ہے اور وہی لیڈی فون اٹھا دی ہے جو پہلے اسے بات کر رہی تھی اور یہاں عجیب بات یہ تھی کہ اس کے کال لائن میں ایک اور آدمی چھوڑ گیا تھا اس کے اکورڈنگ وہ ایک ڈوکٹر تھا اور وہ لوکس سے سیڈی کی ایک سرجری کرنے کو کہہ رہا تھا جس کے لئے سب سے پہلے سیڈی کو اکسیجن ماسٹر آئیے تھا وہ وہاں پڑی ہوئی چیزوں میں سے جلدی سے وہ چیزیں ڈھونے سٹارٹ کرتا ہے جو چیزیں فون والا آدمی بتا رہا تھا اور آخر کو اسے اکسیجن کٹ مل بجھاتی ہے لیکن وہ انکنپریٹ تھی اور کیونکہ اب وہ کٹ پوری نہیں تھی اسے لئے لوکس کو وہ اکسیجن پائپ اس کے موں کے اندر تب دالنا پڑتا ہے جس کو کرتے ہوئے سیڈی اس کے ہاتھ پر کارٹ بھی لیتے ہیں لیکن لوکس ہار نہیں مانتا اور یہاں اب وہ فون والا آدمی اسے بتا رہا تھا کہ اس طرح وہ مر جائے گی اگر تمہیں اسے زندہ رکھنا ہے تو تم اس کے پیٹ پر کٹ لگا کر اس کے لنکس کو دباؤں جسے وہ زندہ ہو سکتی ہے اور لوکس ایسا ہی کرتا ہے لیکن ایسا کرنے سے وہ زندہ نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ مر گئی تھی اور سیڈی کے مرتے ہی اب جو لوگ لوکس سے بات کر رہے تھے وہ لوگ زور زور سے ہسنے لگے تھے اور ان آباسوں کو سن کر اب اسے بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور اس غصے میں وہ ہسپیٹل سے باہر نگلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہسپیٹل تو کسی نے لوق کر دیا تھا اور اب وہ ایک ڈیٹ پوڈی کے ساتھ یہاں پر بھس چکا تھا اور اسی لئے پریشان ہو کر وہ ہسپیٹل کے کوریڈور میں ہی بیٹھ جاتا ہے اور اب لوگس کو دوبارہ وہی کال آتے ہے جو اسے پہلے آ رہی تھی آپٹیشن کرتے ہوئے جس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا جو کہ ایسا ڈاکٹر اس سے بات کر رہا تھا لوگس ان دونوں سے کہتا ہے کہ میرا اس سب میں کیا قصور ہے میں نے تو یہ ایکسیڈنٹ جانبوچھ کر نہیں کیا تھا اور ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود میں اس نڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے یہ بات چھنتے ہی اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اور تم یہاں سے جا سکتے ہو لیکن اس سے پہلے تم اپنے کپڑے بدل لو اور وہ وہاں پر رکھے ہوئے صاف کپڑوں کی لوگیشن اسے بتاتا ہے اور وہ کپڑے بلکل ویسی ہی تھے جیسے اس نے پہلے پہنے ہوئے تھے جس کے بعد وہ باہی نکلتا ہے اور باہی نکلنے پہ وہ دیکھتا ہے کہ اسے اپنی کار جیسے ہی بلکل ایک نیو کار ملی تھی جس میں بیٹھ کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اصل میں اسے ہی چیزیں اس لیے دیکھئی تھی کہ وہ یہاں سے نکل سکے اور کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد بھی سیڈی کو مرنے سے بچھا رہا تھا اسی لیے اس کی ایکسیڈنٹ والی سزا کم ہو گئی تھی اور اسے اب پرگوٹری سے واپس ارٹھ پر بھیجا جا رہا تھا اور اب ہمیں اس لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو کہ مووی میں لوکس سے بات کر رہی تھی جب لوکس نے ایک ایمرجنسی کال کی تھی تو وہ اصل میں کسی ایمرجنسی سٹیشن تک نہیں گئی تھی بلکہ اسے اس لڑکی نے رسیف کیا تھا اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ سب پرگوٹری میں کام کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی کیے کے اکورڈنگ سزا دیتے ہیں اور یہاں اس عورت کو دکھاتے ہوئے یہ تیسٹی سٹوری بھی اینڈ ہو جاتی ہے اور چوتھی سٹوری کے سٹارٹ میں ہمیں اس لڑکی کو دوبارہ دکھا جاتا ہے جس کا نام سینڈی بتا چل رہا تھا اور اس سٹوری کا نام جیل پرکر ہے یہاں سینڈی کو ہم ایک روح میں جاتے ہوئے دکھتے ہیں جس کے اندر دو اور لوگ بھی تھے اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ ڈیمن لورڈ ہیں اب اتنوں میں سے ایک آدمی سینڈی کو پرگوٹری کا دروازہ بند کرنے کو کہہ رہا تھا اور اتنے میں ہی یہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں گن تھی اور وہ بتا رہا تھا کہ اس نے تیرہ سال پہلے اپنی بہن کو یہی پرکھویا تھا اور وہ پچھلے تیرہ سالوں سے پرگوٹری میں آنے کا راستہ ڈھون رہا تھا اور کیونکہ لوگس کو واپس بیشتے ہوئے سینڈی نے وہ دروازہ کھولا چھوٹ دیا تھا اسی لئے وہ آدمی پرگوٹری تکایا تھا یہاں اس آدمی کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی سی شوٹ گنگے تھی اور وہ اب ان لوگوں سے بتتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے بجا سے وہاں ڈیمن لارڈ کو پچھتا ہو گیا تھا اور وہ اپنی اس شکل سے اپنی ڈیمن والی شکل میں چینج ہونا شروع ہو گیا تھا جس میں اس کی بہت بڑے بڑے خوفناک میلز نکل رہے تھے اب اس سے پہلے کہ ڈیمن لارڈ اس آدمی کو روک پاتا وہ آدمی ڈیمن لارڈ کے ہاتھ میں شوٹ کرتے ہوئے وہاں سے دوسرے آدمی کو گن پوائنٹ پر لے کر نکل جاتا ہے اور وہ اس آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے میری بہن کے پاس لے چلو اور اس طرح پر کوئی طریقہ وہ آدمی اس گنمن کو اس کی بہن کے پاس لے جاتا ہے اور اس گنمن کے اپنی بہن کے پاس جانے پر اس کی بہن اس سے کہتی ہے کہ اصل میں میں نے ہی ہمارے پیرنچ کو مارا تھا اور اسی لیے میں یہاں پر بھز گئی تھی لیکن اب میں یہاں پر کام کرتی ہوں اور یہاں سے نہیں جانا جاتی اور اس طرح اس لڑکی کے اتنا کیتے ہی وہاں پر بہت سارے ڈیمنز آ گئے تھے اور وہ اس گنمن کو پکڑ کر مار دیتے ہیں جبکہ وہ لڑکی وہی برچنی جاتی ہے جہاں سے وہ آئی تھی اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کو مووی میں پہلے دکھا جانے والا کیلیچر ابھی بھی دیکھ رہا تھا جس کے ساتھ ہی چھوٹ سٹوری بھی انڈ ہو گئی تھی اور اب اس مووی کی لاسٹ سٹوری داوے ایڈ میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھا جا رہا ہے جس کا نام جم ہے اور وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ انجوائی کری تھی اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مستریریس لوگ ان کے گھر کا ڈور زور زور سے نوپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں جبکہ فادر کو ونڈوز سے باہر ایک ماسک پہنے ہوا آدمی نظر آیا تھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں ماسک پہنے ہوئے آدمی ان کے گھر کے بیگ دور کو توڑتے ہوئے اندر آ جاتے ہیں اور اندر آنے پیرنٹس وہ لوگ جم کے پیرنٹس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں جم یہ سب پتھ چھپ کر دیکھ رہی تھی جم کے فادر جیسے ہی ان آدمیوں کو غور سے دیکھتے ہیں تو وہ ان سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں جس پر اس کی وائف اور اس کی بیٹی دونوں اسے دیکھ کر کافی پہ رشان تھی اور وہ یہ بات سوچ رہی تھی کہ وہ ان سے معافی کیوں مانگ رہا ہے اور یہاں ان کے ساتھ دیسرا ماسک پہنا ہوا آدمی اس کے کان میں آ کر وجہ بتاتا ہے اور وہ لوگ اس آدمی کے ساتھ ساتھ اس کی وائف کو بھی مار دی جو دیکھ کر جم کو اپنے پیرنٹس کے مرنے پر بہت زیادہ خوصہ آیا تھا اور اب وہ بھی باہر نکل کر اپنے پیرنٹس کو مرنے والوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان تینوں میں سے وہ دو ماسک پہنے ہوئے آدمی اور کوئی نہیں بلکہ مووی میں دکھائی جانے والی پہلی سٹوری کے کریکٹرز ہیں یعنی مچ اور جیک اور یہاں اس لڑکی جم نے جیک کو بہت زیادہ مارا تھا اسی لیے ہم نے مووی کے سٹارٹ میں جیک کے اوپر بہت زیادہ پلٹ دیکھا تھا اور کیونکہ وہ لڑکی ابھی بھی جیک کو مار رہی تھی اسی لیے مچ کو اس لڑکی کو مارنا پڑتا ہے اور جیسے ہی مچ اس لڑکی کو مارتا ہے اور وہ تینوں باہر نکلنے لگتے ہیں تو جم اور اس کی موم کی باڈی بلکل ویسی ہی کریچرز میں چینج ہو جاتی ہیں جیسی کریچرز ہمیں مووی کے سٹارٹ سے دکھائی جا رہی تھی یعنی مووی کے سٹارٹ میں جو مچ کو کریچرز نظر آ رہی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ جم اور اس کی موم تھی اور اب ان کو دیکھتے ہی وہ تینوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور وہاں سے بھاگ رہے تھے جہاں پر تیسرا آدمی زمین پر گئے جاتا ہے اور زمین سے ویسے ہی خوفناک کریچر نکل کر اسے مار دیتی ہے اور یہاں اب ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ دونوں آدمی اس ٹائم میں پرکوٹری یعنی ہیل میں اینٹر ہوئے تھے جب انہوں نے دو بے گناہ لیٹکیوں کو مارا تھا اور اب ہمیں مووی کا دوبارہ سٹارٹنگ سے دکھایا جاتا ہے جہاں پر جم اور مچ ان ساری چیزوں سے بچ کر بھاگ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی تو یہی پر اینٹ ہو جاتی ہے اور اینٹ پر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس پرکوٹری میں صرف وہی لوگ بزتے تھے جو برا کام کرتے تھے جس طرح جیک اور مچ نے دو بے گصور لڑکیوں کو مارا تھا اور اگر وہ صرف اسی آدمی کو مار دے جس نے مچ کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا کیا تھا تو شاید وہ پرکوٹری میں نہ آ دے اور اسی طرح سیڈی نے بھی اپنی ایک پارٹنر کو مارا تھا جس کی سزا اس نے بکتی تھی جبکہ اس مووی کی سٹوری تھی ایکسیڈنٹ میں دکھایا جانے والے کریکٹر لوکس نے جان موچ کر سیڈی کا ایکسیڈنٹ نہیں کیا تھا اور وہ پھر بھی اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور کیونکہ اس کا ارادہ نیک تھا اسی لیے وہ وہاں سے نکل گیا تھا اور اسی کے ساتھ اس مووی کی ایکسپینیشن یہاں پر اینڈ ہوتی ہے